ملتان میں نوجوان کے گلے میں زنجیر ڈال کر تظلیل کرنے کا معاملہ تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے خلاف تھانہ سیتر وانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا مزید اسی اوالے سے جانتے ہیں جعفر حسین سے جی جعفر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ملتان میں نوجوان کے گلے میں زنجیر ڈال کر تظلیل کرنے کا معاملہ تین ملوث ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ سیتل ماری میں مقدمہ درج گرفتار ملزمان میں غلام عباس، عاصف اور عویش شامل ہیں بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ملزمان کے خلاف پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں اغواہ، دھمکی دینا، تظلیل کرنے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ملزمان سے زنجیر بھی برامت کر لی گئی گرفتار ملزمان کے خلاف مزید تفتیش جاری سیتل ماری سے اغواہ کیا اور بہادر پر چوک کے قریب سے سلیم سعو نامی شخص کو بھی اغواہ کیا جہاں سے وہ دونوں کو کولا کلونی اویس عرف شاداب کے بھانہ مویشی میں لے گئے اور گلے میں زنجیر ڈال کر تشدد کیا اور زنجیر کھیج کر تظلیل کرتے رہے اور ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کرتے رہے سی پیو ملتان منیر مسعود مارت نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا سی آئی اے سٹاف اور پی آئی اے سٹاف سمیت ڈسٹک پلیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ابتدائی تفتیش کے مطابق متاثرہ ندیم سعو ملزمان کے پاس کام کرتا تھا اور ان کی ٹک ٹاک بناتا تھا متاثرہ نے ملازمت چھوڑنے کے بعد ملزمان کی ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی تھی جس پر ملزمان نے ندیم سعو اور سلیم سعو کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور تضلیل کی بہت شکریہ جعفر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا